السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہی میں نے آپ لوگوں کو بہت حسین یہ کرلز سکھانے ہے جن کا موہ تھوڑا چوڑا چوڑا بھی ہے ان پہ بھی یہ کرلز بہت سوٹ کرے گا آپ لوگوں نے سٹیپ با سٹیپ جی سارے پوائنٹ نوٹ کرنے درمیان ہم نے کچھ باتیں بھی کریں گے اچھا ہم جب بال واش کرتے ہیں کسی کے بہت سٹریٹ ہوتے ہیں بال آئلی ہو جاتے ہیں کسی نے پہلے آئل لگایا ہوتا ہے شیمپو سے صحیح طرح آئل اترتا نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں نے لازمی یوز کرنا ہے ڈرائی شیمپو اگر ڈرائی شیمپو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں بیبی پاوڈر تو ہوگا آپ لوگوں نے بیبی پاوڈر لگا لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ کے بالوں میں تھوڑا سا والیوم آجاتا ہے بہت چپٹے بال نہیں لگتے سٹریٹ کرنے سے نا وہ جب ہلکا سا آئل آئے بلکل سٹریٹ این کر کے بال ہو جاتے ہیں وہ پھر اچھے نہیں لگتے یا تو بیبی شیمپو ہلکا ہلکا سپری کر لیں یا تو آپ لوگ ڈرائی شیمپو کر لیں میں ٹونین گائے کا یہ جو میں ٹونین گائے کا یوز کر رہی ہوں اچھا ہے سیون پوائنٹ فائیو آٹ آف ٹین ہے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس اس سے بھی کوئی اچھا ہے تو مجھے لازمی رکمنٹ کیجئے گا ٹونین گائے کا اگر کسی کے پاس دور کر کے لگائی ہے اگر پاس کر کے کریں گے تو چٹا چٹا سا کاسٹ کر دے گا اور یہ دیکھیں اگر انہوں نے چٹا چٹا کاسٹ کر دیا چپتا بہت ہے آنکھوں میں تو میں نے تو تین چہر استعمال کیا تین چہروں ہی مجھے پسند نہیں آئے اچھا ڈرائی شیمپو کرنے کے بعد یا بیبی پاورڈر لگانے میں دوسرا سٹیپ یہ ہوگا یہ دیکھیں ہم نے چمپی کرنی ہے داکہ جو وائٹ پن ہوگا سارا ختم ہو جائے بال ہمارے فریش ہو جائیں جو آئلینس ہوگی وہ ختم ہو جائے آئل آئل پن اور ایک دم بالنا تھوڑی جان آجائے اور تھوڑا والیم آجائے پھر جی مانگ نکالنے کی باری آجاتی ہے بہتا سمپل سا صور ہے جس کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے وہ تو جہاں مرضی سے مانگ نکال لے اچھا لگتا ہے پھر دو طرح کے چہرے آتے ہیں ایک چھوڑا چہرہ ہوتا ہے جو ماتھے سے چھوڑا ہوتا ہے نیچے سے پتلا ہوتا ہے اس کے درمیان سے مانگ بھی اچھی لگتی ہے کبھی کبھی اور سائٹ سے بھی اچھی لگتی ہے جس کا ٹوٹلی چھوڑا چہرہ ہوتا ہے جس طرح میرا ہے نیچے سے بھی تھوڑا چھوڑا ہے اور اوپر سے بھی چھوڑا ہے اس کے درمیان سے مانگ بلکل بھی سوٹنی کرتی اور باہر کی طرف مو لگتا ہے اس لئے ہم نے سائٹ سے مانگ نکال لی ہے یہ دیکھیں سائٹ سے مانگ نکال لی اور اس سائٹ کو ہم نے پیچھے کی طرف کر دینا ہے اب آپ لوگ سٹیپ با سٹیپ دیکھتے رہیے گا اور یہ والا حصہ ہم نے تھوڑا سا آگے کی طرف رکھنا ہے تاکہ ہمارے موں کو اور چیکس کو کور کرے اور ہمارے موں کو تاکہ ہمارا سٹرکچر چھپ جائے اب آپ لوگ یہ غور کریے گا ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا تیسرا حصہ یہ ہو گیا اب اوپر سے دیکھئے گا یہ ہم نے یوں پارٹ آگے کی طرف کر دیا جو یہ والا پارٹ بڑا امپورٹن ہے ہمارے شکل چھپانے کے لیے کہ جو ہمارا موٹا موٹا چیز ہوگی وہ چھپ جائے گی اور ہمارے موں سے سلیک سی لکھ آئے گی یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے یوں پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے یوں پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے ہلکی سی بیک کومنگ کرنی ہے بڑا اچھا سا پیارا سا افیکٹ آئے گا اب جی ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور بیک کومنگ شروع کر دینا آج کا ٹوپک ہے جی اپنے زون میں رہا جائے تو بہت سکون رہتا ہے دیکھو ہر وقت ہر کسی کی بات سننا ہر بات کا رسپونڈ کرنا ہر کسی کو جواب دینا ہر چیز کی ٹو لینا ضروری نہیں ہو جائے اگر دو بندے بات کر رہے ہیں آپ کو آواز نہیں آرہی وہ کیا بات کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو آپ لوگ کو نہیں جاننا کہ وہ کیا بات کرے وہ جو ان سے مرضی آئیٹم مم کی ریسپی جات کرے ہم نے آئیٹم مم بنانا ہی نہیں ہے اسی کچھ اور کام کر لیں گے اس لیے جی نائی علمی میں بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کچھ باتوں میں نائی علم ہو تو وہ ہی بہتر ہوتا ہے جتنا انسان دور رہتے ہیں ان باتوں سے سکون نہیں انسان کی زندگی میں رہتے ہیں ساتھ ساتھ جی دو اینورٹس کریں آؤٹ ورڈس کریں جس طرح مرضی کریں کوئی ایشو نہیں ہے بس ہم لوگوں نے جو سامنے والے بالے ان کو ذرا سیٹ کر لیں کبھی کبھی جی آپ کو بات کا پتہ چل گیا یا آپ نے کہیں سے بات سن لی ہے تو اس کو اگنور کرنا بھی اپنے زون میں رہنا کہلاتا ہے میں آپ لوگ ساتھ اگزیمپل شیئر کروں گی جو کہ میں نے بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی صرف آپ لوگ سا شیئر کر رہی ہوں جب شادی ہوئی تھی نہیں نہیں تو عادت ہی ہمیں گیارہ بارہ مجھے اٹھنے کی آنکھ جلدی کھلتی نہیں تھی رات لیٹ سونا لیٹ اٹھنا تو ایک دفعہ میں جلدی اٹھ گئی اور نیچے آ رہی تھی تو میں نے امی کی بات سننی تب دیکھو ساس اور میرا ریلیشن کچھ بھی نہیں تھا اس کے لئے صرف میں ایک بہو تھی اور میرے لئے وہ ایک ساسی ہوئی نیانیا ریلیشن تو دوستیاں بھی ہوں تو اتنا ٹائم تو لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں جاننے میں پیار محبت ہونے میں تو انہوں نے ویسی رینڈم لی اب وہ اسے کہہ دیا کہ کی فائدہ ہویا یا کرندہ ستی رینڈیا یا ہوئے ہو ملکہ اس طرح کی وہ بات کر رہی تھی میں نے سن لیا میں چھپ کر کے اوپر چلے گی میں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا ان کے ساتھ کسی قسم کا مطلب اپنا مود خراب نہیں کیا میں جس طرح تھی میں نے اسی طرح پہلے دن سے ان کو اس طرح ٹریٹ ہیا اور اب ان سے پوچھ لو میرے سچی کوئی لڑکی ہی نہیں ہے ان کی نظر میں میرے آگے یا میرے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں صرف مریم ہے مریم 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 کوئی بات کرنی ہو مریم کچھ لینا ہو مریم کہیں جانا ہو مریم کوئی بات شیئر کرنی ہو مریم دیکھ کوئی ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے سے پیار محبت میں انرجی ابزورپ کرنے میں اگر میں سٹارٹ میں ہی اپنی زون میں نہ رہتی بات کو بڑھاوا دے دیتی لڑائی کر لیتی اپنے ہزبن کو بتا دیتی تو بات بہت بڑھ جاتی شاید ایسی ویڈیو دیکھ لے تب اس کو بات پتا چل جائے لیکن آج تک میں نے بات کسی کو نہیں بتائی کافی باتیں جو میرے کانوں سے گزری میں نے اگنور کیا الحمدلہ الحمدللہ الحمدللہ میں نے اگنور کیا آج سب کے ساتھ میرا محبت سب کے ساتھ میرا پیار سب کے ساتھ میں کس طرح میں ایکسپلین کروں میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کہ ہر چیز کتنی سموتھلی ہو گئی ہے تھوڑا صبر کرنے سے تھوڑا اگنور کرنے سے تھوڑا اپنے زون میں رہنے سے بہت زیادہ ہر کسی کی بات میں نہیں گھسنے سے اب میں نے بڑی لڑکیاں دیکھی ہیں کہ ان کی بہنیں آجاتے ہیں سپوز میرے ہزبند کی بہنیں آئی ہیں تو میں نے اندر ہی خوشی جانے کیا بات کریں کیا بات کریں کیا بات کریں مجھے پتا ہونا چاہیے بھئی کیوں پتا ہونا چاہیے بہن بھائی اگر تین بیٹھے ہوئے ہیں تو بی بی کا کام ہے تھوڑا سی سپیس دو بہن بھائیوں کو میں اٹھ کے چلی جاتی ہوں مجھے پتا ہے کہ دیکھو اگر کل میرے بھائی کی شادی ہوگی اس کی بی بی حرکتیں کرے گی ہمیں برا لگے گا نا تو وہ بھی تو بہنیں ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب اویس کی بہنیں آئیں تو میں اچھے سے اچھا ان کا انٹرٹین کروں ان کو اچھا چھ کھانے کھلاوں ان کا بھی می ٹائم دو جب آپس میں تینوں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑ ٹائم کے لئے اٹھ کے سائیڈ پہ تاکہ ان کی جو بھی آپس میں پرائیوٹ باتیں ہوتی ہیں بہن بھائیوں کہ سو ہوتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے ٹوئے لگانے کی ہر بات سننے کی ہر بات مجھے پتا ہو بھئی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ جتنے اپنی خوشی سے مجھے بتا دے میں اسی میں خوش ہوں اور ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے یہ میری بات نہیں ہے سب کو اسی طرح ہی کرنا چاہیے اسی طرح گھروں میں خوشی آتی ہیں اسی طرح سارا کچھ ہوتے جو عورتیں اپنے میئے کو سمجھنے صرف میرے میئے کوئی بہن بھائی نہیں ہے کوئی ماں باپ نہیں ہے وہ پھر جی گھر سے اتنا چل نہیں سکتے ہیں بہتا لڑائیاں ہوتی ہیں اس لئے یہ دیکھیں یہ بال بھی خوبصورت سے بن گئے ہیں اب ہم جی دوسری سائیڈ سے بال کریں گے تو اس لئے تھوڑا اپنے زون میں رہنا سیکھیں اگر کسی کو کوئی بات تلخ لگ بھی گئی ہے تو اس کو اگنور کرنا سیکھیں اپنے تک رہنا سیکھیں اور اگنور کر کے یہ نہیں کہ اس سے موڈ بنا لیا جائے موڈ بھی اپنا صحیح رکھا جائے تاکہ اگلے بندے کو بھی ہو نہیں آئے ہم شاید اس پوائنٹ پر غلط ہیں وہ ایسی نہیں ہیں وہ یا وہ ایسا نہیں ہیں وہ اچھا ہے تو اسی طرح ہی پیار محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے سے وائبز میچ ہوتی ہیں اور انسان کے گھر بہت جنت بن جاتے ہیں اور اب وہ حال ہے کہ میں ایک بجے بھی اٹھوں بارہ مجھے اٹھوں دو بجے اٹھوں میری امی نے میرے ساتھ سے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں کہا جب میں کام نہیں بھی کرتی تھی تب بھی کچھ نہیں کہا اب تو میں کام کرتی لیکن میرے کام سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے میرے کام سے صرف فائدہ میرا ہی ہے نینے کپڑے آ رہے ہیں میرے نینے جوتے آ رہے ہیں نینے بیگ آ رہے ہیں وہ صرف فائدہ میرے تک کیا بات تو تب ہو نا جب ان کو بھی فائدہ ہو رہا میرے ان کو ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے میرے سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے وہ صرف فائدہ میرے تک کی ہے تو تھوڑی سی محبت سے تھوڑی سی کیر سے بہت کچھ انسان بدل سکتا ہے بہت کچھ اپنے اردگر کے انسان بدل سکتا ہے دل تو سب کا دلی ہوتا ہے نا پتھر کا تو کسی کا نہیں بنا ہوتا وہ تو صرف کہا ہوتے ہیں جو اس کا پتھر کا دل ہے پتھر کا دل کسی کا نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے کوئی سخت طبیعت کا ہوتا ہے کوئی سخت جان ہوتا ہے کوئی نرم جان ہوتا ہے کوئی سخت دل ہوتا ہے کوئی نرم دل ہوتا ہے لیکن دل کا سب کے دل کے اندر خون ہی جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑے اپنے روئیے صحیح رکھنے سے اور اپنے زون میں رہنے سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے باتیں اگنور کرنے سے جو غلط باتتے تھوڑی بندہ اگنور بھی کر دیتا ہے کوئی گل نہیں دنیا ہے چل دی ہے خیر ہے کی ہو جائے کے زیادہ زیادہ بندہ کہتا ہے کی ہو جائے کے زیادہ زیادہ یہ بڑی باتوں کی solution نکل آتا ہے اگر کوئی آپ کو pump بھی کر رہے ہیں پھر انہیں تیرے بارچ اے کیا ہوا کوئی گل نہیں کہنے دیں کوئی گل نہیں کچھ نہیں ہوتا کی فرق پہنے دیں جب انسان کہتا تھا نہیں کی فرق پہنے دیں وہاں ہی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے شیطان کو میرا خیال ہے یہی بات پسند نہیں ہے کی فرق پہنے دیں شیطان تو کہتا ہے لڑو لڑو کتے ہاں دانا لڑو آپ اچھ اسی نہیں لڑنا اور اپنے زون میں رہنے سے بہت سے رشتے بھی آپ کے پاس رہتے ہیں اگر سپوز ایک ماں باپ کا بھی رشتہ ہے بہن بھائی کا بھی رشتہ ہے میاں بیوی کا بھی ہر وقت گزرہ نا اس کے اندر تو وہ رشتہ دور ہو جاتا ہے تھوڑا سا بندہ اپنے زون میں رہے سپوز میاں ہے اس کو السلام علیکم اچھی طرح بلائے ہے کھانا پیش کی ہے تھوڑا سا دور ہو کے بندہ بیٹھ لیا تھوڑا سا اپنے زون میں رہ گیا اب ٹی وی لگا لیا فون یوز کر لیا کس سے بات کر لیا بچوں کے ساتھ لگ گیا اگر میاں تھوڑا نہیں بھی بلا رہا بہن بھائی نہیں بھی بلا رہا ہر وقت ان کے اندر گھسنا پوچھنا کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے وہ بندہ انسان چٹ چڑا ہوتا ہے ہر وقت ہر انسان کا مون نہیں ہوتا جس طرح آپ کا مون نہیں ہوتا ہر وقت کسی سے بات کرنے کا اگلے انسان کا بھی ہر وقت مون نہیں ہوتا بات کرنے کا اس کو بھی اپنے زون میں رہنے دے خود بھی اپنے زون میں رہنے دے جب دونوں ہی دوسرے اپنے اپنے زون سے نکلیں گے نا تو دیکھئے گا محبت ڈبل ہو جائے گی یہ آپ لوگ بہن بھائیوں میں کر لیں رشتہ داروں میں کر لیں یا ہزبرنا وائف میں کر لیں ہر رشتے میں سپیس دینی بہت ضروری ہوتی ہے تھوڑا سا اپنے زون میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے باتوں کو اگنور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میرے خیال ہے آج کل کے جنریشن میں یہ باتیں نہیں ہیں اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جب آپ کی شادی ہوتی ہیں جو آپ کی دوستے ہوتی ہیں وہ بھی مزاگ مزاگ میں آپ پولٹی سے مشورے دے رہی ہوتی ہیں ان باتوں کو بھی آپ نے اگنور کرنا ابھی تمہاری شادی کو دس دن بھی نہیں ہوئے تم کچھن میں چلے گئی ہو بلکل نہ جانا بلکل نہ جانا اس طرح روب نہیں رہے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا جاؤ جتنا آپ لوگ حضم کر سکو مطلب اتنا بھی نہیں جانا کہ صبح سے لے کے رات تک کچھن میں گھوسے رہو بھئی جاؤ کچھن میں آدھے گھنٹے کے لیے کچھ بناو خوش ہوں گے اور آج ہو کچھن سے باہر ہر وقت بھی کچھن میں نہیں رہنا ہو اور کچھن کو بالکل بھی اگنور نگا نا گھر تو اب نہیں ہے نا آخر کر جانا تو ہے ہی نا کچھن میں اپنے میئے کے لیے بہن بھائیوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بچے بھی ہونے ہیں اچھا سیچویشن سے ڈیل کرنا ہے انسان کو باتیں سن کے یا کسی کے تجربے سے یا کسی کی باتوں سے نہیں آتا جس طرح میں آپ لوگ سے اتنی باتیں کر رہی ہوں کسی کو بیکار لگ رہی ہوں گی اہمی بیکار میں بولی جا رہی ہے لیکن یہ زندگی کا نچوڑ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتے ہیں اور سمجھ تب لگتی ہے یا انسان پر گزر رہی ہوتی ہے یا انسان کا تجربہ ہوتے ہیں دو طریقے سے سمجھ لگتی ہے اس لیے لڑکیوں کو سیچویشن ہینڈل کرنی آنی چاہیے تھوڑا سا سٹرونگ ہونا چاہیے فوراں آنسو نہیں بہا دینے چاہیے میرے چھوٹی بہن کی فوراں آنسو نکل جاتے ہیں ایک دھپکا پڑتا نہیں ہے اببو کا میرے اور اس کی آنسو نکلتے ہیں میری ممہ سمجھاتے ہیں تھوڑا ڈھیٹ بنو تھوڑا اپنی بات بنوانے کا طریقہ آنا چاہیے تھوڑا پیچھے بڑھ جائے کر اببو کے بات کو اپنی رکھا کرو آگے کہ میری بات کی بھی ویلیو ہے تھوڑا بات کو اپنا سٹرونگلی پیش کیا کرو یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہا دیا ساتھ یانسو رو واشنو میں جا کرو رو کمرے میں لگ جا کرو کسی کے سامنے نہ رو اور جی یہ تھی آج کی باتیں اور اس وقت پوائنٹ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کرنا کہ اس ٹائم بات چیت ختم ہوگی کمرے میں آیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے ادھر بھی جا سکتے تھے پھر او ہو ہی ہو جاتا ہے پھر کچھ رہتا نہیں ہے اس ٹائم ریاکٹ کرنا اس ٹائم سیچویشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے چلن جی یہ میری کچھ باتیں تھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اس طرح آپ لوگوں نے لازمی کلپس لگا لینے ہیں کلپ لگانے نہیں بھولیں اور میک اپ اپنا سارا کرنا ہے پھر کپڑے وغیرہ پہل لینے ہیں اور انٹ پہ کلپس اتارنے ہیں جب آپ لوگوں نے گھر سے نکلنے لگنے ہیں یا گاڑی میں دو گھنٹے کا سفر ہے تب بھی کلپس لگا کے کریے گا جب گاڑی سترنے لیں گے کلپس اتار دیجئے گا ایک دم آپ کے بال باؤنسی سے بڑے اچھے سے ہو جائیں گے چلے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آؤں گی میں اب اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اوکے جی رب رکھا